پھر چھرچا کرتے ہیں سبجیوں کے وشن میں سب سے پہلے آلو آلو سے جو بننے والا اسٹارچ ہے جو اس سے نکلنے والا اسٹارچ ہے وہ ہماری شگر کو بڑھا سکتا ہے اس لیے آلو، عربی، شکرکند، جمیکند اس طرح کے سبجیاں ہم کم آترا میں استعمال ملانی چاہیے اور یا ہم آلو کی رسیدار سبجی لے رہے ہیں تو دھران رہے کہ آلو کا سارا اسٹارچ اس رس میں آگیا ہوگا اور ہم آلو ہٹا کے رس استعمال ملے آتے ہیں جو کہ ہماری شگر کو زیادہ بڑھا سکتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کا رسہ ہٹا کے اور آلو استعمال ملے ہیں دوسری سبجی جو ہمیں سیون پاترہ میں استعمال کرنی چاہیے وہ ہے مٹر کیونکہ اس سے ملنے والی کیلوری انہیں سبجیوں سے ملنے والی کیلوری سے زیادہ ہوتی ہے اس کے اطرق سبھی ہری سبجیاں بھنڈی، پرول، کریلا، لوکی، توریل، قدو ان سب سے ملنے والی کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں نگنے ماترہ میں ہوتی ہیں ان کو ہم پرچم ماترہ میں استعمال کر سکتے ہیں یادی ان کے بلانے میں گھیدر چکنائی کا پریوک کم سے کم کیا ہے سبھی ساکھ، سرسوں، پالک، میتھی، بھتوا، پریابت ماترہ میں، پرچم ماترہ میں پریوک میں جائے جا سکتے ہیں تو اس طرق سے بند ہو ہمیں اپنے بھوجن پدارتوں میں فل، سبجی، سلاد، پورا آناج، دالیں ان کی ماترہ بڑھائیں دودھ، لو فیٹ، انڈے کا سفید بھاگ ان کو سیمت ماترہ میں پریوک کریں ایوام ماس، مچھلی، گھی، تیل، چکنائی، مٹھائی ان چیزوں سے بچے اگر ہم ان باتوں با دھان رکھتے ہیں تو وشواس مانیے ہم نے اپنے بھوجن پرانالی میں 80% کا کارے کر لیا اتنا کرنے کے بعد تب ہم آگے بڑھیں اور بچے ہوئی 20% کے لیے دائیٹ شارٹ ایوام وششکیوں کی صلاح دیں ان میں آتا